عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم افوض امری علی اللہ ان اللہ بصیرم بالعباد الحمدللہ نحج البلاغہ کی حکمت نمبر تھرٹین کی ہم سب کو ایک بار پھر زیارت کرنے کی توفیق مل رہی ہے اور اس سے پہلے کہ اس حکمت کو ہم شروع کریں صرف یہ بتاتی جاؤ کہ یہ حکمت شکر کے بارے میں ہے اور شکر سے رولیٹڈ جو حمد سے شروع ہونے والے سورے ہیں جو پانچ ان میں سے ایک سورے کا انشاءاللہ ہم آغاز کرنے والے ہیں اور یہ سلسلہ ہم بات میں جاری رکھیں گے حکمتوں کا نحج البلاغہ کا اس کو ختم بالکل نہیں کرنا یہ بھی جاری رہے گا اور ساتھ تفسیر قرآن بھی جاری رہے گی انشاءاللہ اور جتنی بھی بہت ہی خوبصورت نوٹس بنائے گئے ہیں وہ ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک نظر آرہا ہوگا ضرور وہاں آپ کلک کریں اور آپ کو وہ گوگل ڈاک کی فارم میں جو ہے وہ بہترین انداز سے مل جائے گا اور آپ انجوائی کریں پڑھیں بھی سنیں بھی لکھیں بھی اپنی تمام قوتوں کو ہم صرف کریں مولا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے لئے ہماری جانے قربان ہو آپ پر آئیے اس حکمت کی طرف جاتے ہیں کہ میرے آقا کے دہن اقدس سے یہ جملہ جو نکلا اس کا مطلب کیا ہے آپ نے فرمایا اذا وصلت الیکم اطراف النعام فلا تنفرو اقصاہ بقلت شکر یہاں مولا ایک بہت بیاری بہت ہی خوبصورت جو ہے ہمیں پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جب اذا یعنی جب وصلت الیکم آ جائے تمہاری طرف اطراف النعام یعنی نعمت کا آغاس پہلا سرہ طرف کہتے ہیں سرے کو تو وہ پہلا سرہ یعنی وہ شروع ہونے لگ جائے جیسے آپ کو احساس ہو کہ واو آپ کو کوئی سکل کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو کہ افلا تو نہ فرو اس کو بھگاؤ نہیں اس کو اپنے آپ سے دور نہ کرو اس کو ٹھکڑاؤ نہیں کس کو نہ ٹھکڑاؤں اقصاہ یعنی اس کی انتہا کو یعنی مطلب یہ ہے مولا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نعمت جو ہے سٹیج بائی سٹیج گریجولی مرحلہ بے مرحلہ فور اگزامپل اللہ چاہ رہا تھا آپ کو دس مرحلوں میں نعمت دے دو ابھی آئی تھی دو مرحلہ آپ خدا نہ خواستہ اس کو رکھ نہ سکے اور ناشکرے بن گئے تو وہ اقصاہ جو اس کی انتہا ہے وہاں تک دسوے مرحلے تک وہ نہیں پہنچے گا وہ باگ جائے گا وہ چلا جائے گا لا تنفرو اقصاہ کیسے میں اس کو بھگاؤں گی بقلت شکر ناشکری یا قلیل شکر کر کے یہاں ایک بہت ہی شیرین بیانی کے ساتھ بہت سویٹ انداز سے مولا امیر المؤمنین یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایک نہایت سٹرونگ بہت ہی مضبوط سنت اور قانون الہی ہے یہ اللہ کا بہت ہی مضبوط ارادہ ہے کہ جو نعمت کی قدردانی نہیں کرے گا اس کو پھر میں نہیں دوں گا لے لوں گا میں اس سے اور یہ نعمت کی حفاظت کا ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نعمت کو ناراض مت کرو ہم نے کتنی نعمتوں کو اپنے آپ سے ناراض کروا دیا وہ ناراض کب ہوتے کیونکہ جس کے طرف سے وہ نعمت آ رہی ہے ہم اس کو نہیں پہچانتے اور اس کے کہنے کے مطابق اس نعمت کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے تو وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے ناراض ہو کے چلا جاتا ہے اچھا پھر بتایا گیا کہ جو نعمت کو سمجھ لے کہ یہ رب کی جانب سے ہے اور اچھا بہترین استعمال کرے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف نعمت میں اضافہ ہوگا نہیں بلکہ خود اس میں بھی اضافہ ہوگا وہ بھی بلند و بالا ہو جائے کہ یہ سورہ ابراہیم میں ہے کہ لَإِن شَكَرْتُم لَأَزِيدَنَّ نَعْمَتَكُم نہیں ہے لَأَزِيدَنَّكُم ہے تجھے تیرا مقام تو اللہ کی تیری معرفت بڑھے گی کیونکہ دیکھیں آپ جب نعمت کے ذریعے منعم تک پہنچو گے یعنی the source of this blessing you know so automatically آپ اللہ سے قریب ہو جاؤ گے وہ نعمت آپ کو رب سے قریب کر دے گی اور کیا خوب قرآن نے ڈانٹا ہے ہمیں ایک بڑے مزے کا تھپڑ مارا ہے جو سورہ عباس کی آیت نمبر 17 میں ہے کہ قُتل الانسانو ما اکفرا وائے ہو موت ہو مرگ ہو اس پر جو کہ بہت ہی ناشکرا ہے دیکھیں ورڈ کفر جو نا کفران نعمت یہی ہمیں ہلا دیتا ہے کہ یا خدا کافر there are two kinds of کافر one is عقیدہ عقیدے میں and one is about not knowing the source of the nعم the purpose of the nعم کی کیوں آیا ہے کس لی آیا اس کو کیسے ہم نے استعمال کرنا ہے اگر ہم نے اس کا خوب اچھی طریق کیسے گلے ملا دیا نعمت کو اس کا زبردست استقبال کیا تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ پھر زبردست سے زبردست چیزیں آپ کو دیتا جائے گا یہ ٹاپک بہت اہم ہے اس میں تھوڑا سا اس پہ زیادہ امفیسائز کریوں because I was just wondering that how come Imam Ali علی علیہ السلام نے Nehjul Ablaagah کی دوسری حکمتوں میں بھی اسی message کو دوسری الفاظ میں بار بار بیان کیا ہے repeatedly repeatedly why because of the importance of this topic حکمت number 244 it's a good good excuse to visit this حکمت 2 کتنا اچھا بہان ہے ورنہ ہم نہیں دیکھتے حکمت number 246 یہ دونوں دیکھے گا 244 and 246 244 ہر نعمت میں اللہ کا ایک حق ہوتا ہے اس حق کو ادا کرو حق یہ ہے کہ شکر کرو نہیں ادا کرو گے تو پھر ٹھیک اس کی سزا ملے گی کہ وہ نعمت آہستہ ہمیں بابائی کر کہ چلی جائے گی دوسرے میں پھر یہ میسج دیا پھر کہ احزرو نفار النعم فما کل اشار دن میں بردود دیکھو نفر یعنی کوچ کر جانا چلے جانا جانے نہ دو ہر گئی چیز واپس نہیں آتی ہر چیز مردود نہیں ہوتی لہٰذا بہت خیال رکھو بہت خیال رکھو دیکھیں کہ تیک مرتبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلی 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 ہماری جانے قربان ہو آپ اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے ایک صحابی سے پوچھا تمہارے پاس کون کون سی نعمت اس نے کہا یا رسول اللہ ماشاء اللہ میں گارڈن میں بہت بہت اینیمال میں میں بہت 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 دوسرے سے پوچھا اس نے کو ماشاء اللہ میں بہت 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 نعمت گنوا رہا تھا کہ میرے پاس گھوڑے ہیں تو میرے پاس بھیڑ بکریاں ہیں تو جب باری آئی مولا امیر المومنین علیہ السلام کی تو میرے آقا نے کیا کہا میرے مولا نے کیا کہا جب نبی نے پوچھا یا علی تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں سبحان اللہ ہماری جان قربان ہو مولا نے فرما یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہ تھا اللہ نے مجھے خلق کیا پہلا پہلا جو ذکر آپ نے نعمت کا فرمایا وہ یہ میرا وجود پھر کہ الحمدللہ کہ میں صرف ایک موجود نہیں ہوں بلکہ سوچنے والا موجود ہوں فکر دی پھر کہا مجھ اپنے اوپر مسلط بنایا جب جیسی جیسی نعمتیں جس انداز سے مولا گنوا رہے تھے کس ڈپت کے ساتھ کس باطنی کس روحانی معنوی اور فکری نعمتوں کو میرے نبی فرما رہے تھے صدقت یا علی اے علی تو سچ کہہ رہا ہے نعمت تو اسے کہتے ہیں یہاں تک کہ میرے مولا نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ نے وہ سب کچھ ہمارے لئے مسخر کیا یہ نعمت ہے پھر فرمایا الحمدللہ پرودگار عالم نے اہل ذکر بنایا ذکر کرنے کی کہا علی اور بتاؤ اور بتاؤ اتنا بتاؤ کہ نعمتیں ختم ہو جائے کیا فرمایا میرے مولا نے وہی مشہور آئیت پڑی میں گنتا چلا جاؤں گا میری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ نے جو مجھے نعمتیں دی وہ ختم نہیں ہوں گی نعمتیں صرف کھانے پینا کچن کا سامان اور بیوی بچے اور گھر اور گاڑی اور حسن اور جمال نہیں ہے جب یہ سننا تھا تو نبی اکرم نے فرمایا ہنی ان لکا الحکمہ ہنی ان لکا العیل یا اب الحسن انت وارثی و مبینو لئمتی تو میرا وارث ہے میرے علم کا تو صحیح انداز سے میری تمام حکمتوں کو امت میں تبییل بیان کر سکتا ہے تبلیغ کر سکتا ہے اور تجھے علم اور حکمت مبارک ہو یا اب الحسن یا امیر المؤمنین علیہ السلام اب دیکھیں افسوس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ہم ہم کتنے شکر والی زندگی میں مبتلا ہوتے ہیں میں صرف ایک بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف شارع کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ قرآن میں شکر کے بارے میں ایک بڑے ہی ڈیفرنٹ انداز سے گفتگو ہوئی ہے وہ یوں ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر سیونٹین میں پروردگار عالم نے کہا میں اس آیت کو زرہ اینڈ سے جاؤں گی شروع سے نہیں جاتی آخر سے شروع کرتے ہیں آخر میں کہا وَلَا تَجِدُ اَكْسَرُهُمْ شَاکِرُون شاکرین یہ ایک شیطانی لاؤ شیطانی پرنسپل شیطانی رولنگ قانون کا ذکر ہو رہا ہے کہ میری لڑائی ٹھیک ٹاک فائٹ انسانوں کے ساتھ ہے اور یہ فائٹ اس فائٹ کا اس لڑائی کا اس جنگ کا اس دشمنی کا اینڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس انسان کو شاکر نہیں رہنے دوں گا وہ گریٹفل نہیں ہوگا وہ گریٹیٹیوڈ کو ایکسپریس نہیں کرے گا یہ ہے وہ گول یہ ہے وہ صحیح معنی میں جو مقام جو شیطان کو چاہیے لا تجد اکثر ہم شاکرین تو مجھے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا یہ دیکھیں یہ مقصد بہت سب سے اونچی صفت شکر کی اس کو مجھے اس سے چھنا ہے تو مجھے مجھے ایک طرف نہیں دو طرف نہیں سارے ڈائریکشن سے آنا پڑے گا اس نے قسم کھائی میں ایسا ویسا آؤں گا کہ اس کو اپنی برائیاں ہی نظر آتی رہیں بس وہی کہے گا اللہ میرے پاس یہ نہیں ہے اللہ میرے پاس وہ نہیں ہے دیکھیں ہم کتنی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کتنی ہماری توقع زیادہ ہوتی ہیں نعمتیں دو طرح کی ہوتی ایک نعمت ہمیں ڈائریکلی اللہ کی جانب سے ملتی اور کچھ نعمتیں انڈائریکلی ملتی ڈائریکلی مل رہی ہیں جو خدا نے ہمیں دیا انڈائریکلی مثلا باپ کی محبت باپ ہم سے محبت کر رہے وہ محبت اللہ نے دی ہے شوہر میاں بیوی کی محبت اللہ کی جانب سے ہے پروردگار عالم نے دل میں وہ محبت ڈالی اس کا بھی شکر ادا کرو بہت پست لوگ ہوتے ہیں بہت چیپ لوگ ہوتے ہیں بہت حقیر لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو شکر ادا نہیں کرتے واسطوں کا واسطوں کے شکر کے بارے میں بہت ہی امیزنگ حدیث ہے ٹائم کم میں یا رب کیسے مجھے جہنم کی طرف لے جائے جا رہے وقت قراءت القرآن جبکہ میں بہت قرآن پڑھا کرتا تھا تو یقول اللہ اللہ کہے گا یا عبدی انی انعمت علی فلم تشکر نعمت میں نے اور تین احمتیں تجھے دی تھی تم نے شکری ادا نہیں کیا اس لئے میں تجھے جہنم کی طرف جا رہا ہوں یا رب انعمت علی بکذا فشکرت بکذا تُو نے یوں نعمت دی میں نے یوں شکر ادا کی وہ ایک ایک بات بتائے گا اور وہ ٹھیک ٹھیک شکر ادا کر کہے گا میں تصمیح پڑی شکر کی اور میں تصمیحات حضرت سہرہ پڑھتا تھا میں یہ کرتا تھا میں پروردگار عالم کہے گا صدقت عبدی تُو میرا بندہ ہے تُو نے اچھی بندگی کی تُو سچ کہہ رہا ہے لیکن یاد رکھو ہماری توجہ ادھر نہیں ہے اس پر بہت مجھے توجہ دلانی بہت آپ کو پوز کرنا یہاں سوچ ریفلیکٹ کرنا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اِلَّا اِنَّكَ لَمْ تَشْكُر مَنْ اَجْرَيْتَ لَكَ بِقِسْمِ عَلَى يَدَيْك يَدَيْهِ جو میں نے واسطے بنائے تھے جب تک تم ان واسطوں کا شکر ادا نہیں کرو گے میرا شکر ادا نہیں ہوگا جو میڈیمز ہیں جو وسیلے ہیں پھر باقاعدہ کہا کہ اس انداز سے پروردگار عالم کہہ رہا کہ وَإِنِّي قَدْ عَلَيْتُ عَلَى نَفْسِ میں نے اپنے اوپر یہ قسم کھا رکھی اپنے اوپر یہ واجب کیا گیا ہے کہ اَلَّا اَقْبُلَ شُكْرَ عَبْدٍ لِنِعْمَتِ اَنَعْمْتُ عَلَيْيْ میں قبول نہیں کروں گا کسی بندی کی اس شکر کو جو نعمت آپ کو بہت بہت اپنی اولاد پسند ہے تو آپ جا کر اپنے سپاؤز کا شکر ادا کریں کہیں شکر پروردگار عالم کہ اس سپاؤز کے ذریعے مجھے اتنا اچھا فرزد ملا بیٹی ملی بیٹا ملا بہت سی جگہوں پر ہم پتہ ہے ہم نہیں دیکھتے ہم سب نہیں دیکھتے یہ اندہ جو ہمیں جو کر دیتا ہے وہی شیطان ہے دیکھیں ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں سورہ حمد میں ہم شکر ادا کرتے ہیں پروردگار عالم کہہ رہا ہے تیرے سورہ حمد کو بھی میں پسند نہیں کروں گا اگر تو میرا تو شکر ادا کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لیکن بندوں کا اور وسیلوں کا شکر ادا نہیں کر رہا فوراں انشاءاللہ ہم فون کریں اور مثلا اپنے ان لاؤز کو کہیں کہ بہت شکریہ آپ نے جو مجھے شریع کے حیات دیا وہ آپ کی وجہ سے دیا ایک مرتبہ اسی طرح ایک خاتون تھی وہ یوں شکایت کری تھی کہ پیرے شوہر کہ کوئی اچھا ہی نہیں عالم نے پھر پوچھا کوئی ایک تو اچھا ہی ہوگی اس نے کہا نہیں میں نے بہت سوچا ہے کوئی ایک بھی اچھا ہی نہیں کہا اچھا وہ کبھی کبھی نماز تو پڑھتا ہوگا کہا ہاں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے تو کیا ہوا کہا وہ یوں میں عاشور ان لی روتا تو ہوگا نا امام حسین کیلئے کہا ہاں وہ تو روتا ہے ماتم کرتا تو کیا ہوا دیکھیں کہا اسی اسی بات پر تم ایک فون کر اپنے سسر سے کوئی شکریہ کہ آپ نے حلال رزق دیا جس کی وجہ سے میرا شوہر وہ نمازی ہے وہ اہل بیت کی محبت رکھتا ہے اس کو بہت اہمیت دے اس کو کم نہ سمجھے جب آپ اس طرح سے سٹیپس اٹھائیں گی اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھاریں گی تو پھر کیا ہوگا آہستہ 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 وہ آپ جب سب کا دل جیت رہی ہوں گی ان باتوں کے ذریعے تو پروردگار عالم خوش ہوگا کیونکہ رب نے کہا ہے میں اس بندے کا بہت احترام کرتا ہوں جس نے دوسرے بندوں کے دلوں میں اپنی چگہ بنا لی ہے اپنے اچھے کردار کی وجہ سے تو افسوس کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی جنگ میں مبتلا ہیں جس میں ہم کیا کرتے ہمارا ہمارا کمپٹیشن ہمارا مقابلہ ایک دوسرے کی برائی دیکھنے یہ ہے کہ اس میں یہ برائی ہے اس میں یہ برائی ہے بہت سی لڑائی کی وجہ بہت سی طلاق کی وجہ ناشکری ہے ہم مانے یا نہ مانے کیوں کیونکہ ہم دوسروں کی خوبیوں کو دیکھتے ہی نہیں یعنی عجیب ہے یعنی جس کو یاد رکھنا ہے ہم اس کو یاد نہیں رکھتے جب وہ نیازمند ہوتا ہے ضرورت مند ہوتا ہے تو بڑا متوازے ہوتا ہے اور بات میں بہت ہی زیادہ اکڑ جاتا ہے جب وہ رشتہ لینے جاتا ہے تو بڑا جھک جھک اور بڑے عدب اور احترام کا لحاظ کرتا ہے اور بات میں ناشکرہ ہو جاتا ہے کاش یہ احترام یہ نعمت کا احساس جاری رہے اگر جاری رہتا تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں کیسے ہم شاکر بن سکتے کیسے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپریشیٹ کر سکتے خود مولا نے نیجر بلاغ میں فرمایا ہے کیا کرو اپنے سے کم کر کو دیکھو مثلا آپ کا شوہر اس کی جوب ایسی ہے کہ مثلا ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ آوٹ آف ٹاؤن اس کو جانا پڑتا ہے یا بہت کم گھر میں آتا ہے تو آپ کے فلانی کا دیکھیں کتنا اچھا ہے بس پانچ شہ گھنٹے گیا یا گھر سے کام کرتا ہے میشہ گھر میں ہوتا ہے میرا تو دیکھیں جب دیکھو جب بلاؤ ہے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں یہ شیطان ڈال رہا ہے آپ اس کو دیکھو جس جس گھر والے جو ہیں باپ بھی مصروف ہوتے بچے شکایت کرتے اس کا باپ جو ہے وہ مہینے آؤٹ آف ڈاؤن ہوتا ہے سال میں تین دفعہ یا مہینے میں دو دفعہ آتا ہے آپ کا ہفتے میں ایک دفعہ مسئل نہیں آتا یا کم آتا ہے اس طرح اگر ہم سب ایک تو مقائسہ کرنا چھوڑ دیں کمپیرزن ہمیں ناشکری بنا دیتا ہے لیکن آپ خود دیکھیں آپ اپنے سے غریب اپنے سے نادار کے ساتھ رہ کر جب آتے تو آپ کے اندر شکر ہی شکر کے احساسات جو ہے وہ کھلنے لگ جاتے اور جب آپ اپنے سے زیادہ کے ساتھ بیٹھ کر آتے تو آپ بہت ہی ناشکری سے ہوتے آپ کو اپنا گھر سب جو ہے وہ بہت ہی برا لگنے لگ جاتا ہے نہیں کبھی چھوٹی سے کام سے بہت بڑے مسائل حل ہو جاتے جیسے مثلا آپ کیا بنانے آتا آپ کو کباب کوفتے نہیں بنانے آتے کوئی آپ کو ایک چھوٹکا بتاتا ہے تو آپ کا مسئلہ ہو جاتا ہے چھوٹا ہے جس ایڈ ڈیٹ ٹوٹے نہیں ٹھیک ہو جائے گا ربط ہے شکریہ میں اور میرے اس مشکل میں اگر میں چاہ رہی میرا بزنس چھل پڑے تو مجھے کوئی کیوں کہہ رہا ہے کہ نماز صبح کے بعد نہ سو قرآن پڑھو یا واک کرو کیا ربط ہے کوئی کنیکشن نہیں اس پر بہت بڑا کنیکشن ہوتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اور نمبر تری جو ہے ہم عبادت کو عبادت کی جو مفہوم ہے اس کو بدل لیں جیسے عبادت کہتے ہیں ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے جیسے ماہ وائل کر عمضان میں ہم کہتے ہیں اب میں زیادہ قرآن پڑھوں گی اب میں زیادہ دعائیں پڑھوں گی اب میں صدقہ دوں گی اب میں یہ کروں گی جبکہ ہمیں کرنا کیا چاہیے ہم کہیں انشاءاللہ میں زیادہ احترام کروں گی اب میں زیادہ گھر کے کاموں میں مدد کروں گی اب میں زیادہ شکریادہ کروں گی اب میں زیادہ جو ہے وہ تفکر کروں گی اب میں زیادہ قرآن کا مطالعہ کروں گی یہ کیوں ہماری عبادت کی لسٹ میں نہیں ہوتا کیوں کیوں ہم نے عبادت کو محدود کر دیا ہے آپ کو پتہ ہے ہر دفعہ جب آپ شکریادہ کریں تو گویا ذکر الہی ہے کیوں کیونکہ یہ صرف مینرز نہیں ہے کہ ہم کہیں شکریادہ اور سامنے والا کہیں ہم کہیں ماشاءاللہ مینرز وہ ظاہری چیز ہماری جو منطق عرفانی ہیں علاوی ہیں اس میں جب ہم کہتے ہیں شکریہ تو وہاں اللہ بیچ میں آ جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ نعمت بھیجی یہ رب کی جانب سے زمین سے آسمان تک فرق ہے ہمارے گریٹیٹیوڈ کے کونسپٹ میں اور جو عام طور پر گریٹیٹیوڈ کا کونسپٹ ہے یہاں جب اللہ بیچ میں آ جائے تو بات بہت زیادہ مزی کی ہو جاتی اور آخری ٹپ جو حکمت نمبر تھرٹین کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے فلاں کا شکریہ ادا کیا اب دیکھو اتنا شکریہ ادا کرنا چاہئے میرا کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا اور یہ وہ ہم لوگوں سے ایکسپیکٹیشن رکھنا شروع کر دے اور ہمیں دکھ ہونا شروع ہو جائے دیکھیں اگر آپ اچھا کرتے ہو تو اپنے لئے اچھا کرتے ہو اب میں نے خود کھانا کھایا اور میں کہوں لوگ میرا شکریہ ادا کریں کیونکہ میں نے کھانا کھایا نہیں وہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں کتنا اچھا پوائنٹ ہے آئیے حکمت نمبر فورٹین کی جلدی سے زیارت کریں جس میں مولا میرے المومنین یوں فرما رہے ہیں جس کو اپنے قریبی لوگ فراموش کر جائیں یا نگلیکٹ کریں جو دور والے ہیں وہ اس کی مدد کو آ جاتے ہیں یہ ایک نہایت امید اور تسلی دینے والی حکمت ہے اگر آپ کو کسی کو کوئی میسج کرنا ہے کوئی تھوڑا سا پریشان ہے ہوتا نا گھر والے ماں باپ کبھی ساتھ نہیں دیتے کبھی چچا چچی گھر والے چھوڑ دیتے ساتھ کبھی سسرال والے آپ کے ساتھ برا کر رہے ہوتے کبھی کچھ بھی ہو جاتے کبھی خدا نہ خواستہ اپنے بھائی بہن آپ کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے کچھ بھی ہو جاتے آپ کے ٹاؤن میں آپ غریب یعنی غریب الوطن ہو جاتے ہو کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہوتا تو یہاں آپ فوراً اس کو لکھے دیں تسلی کے لئے لکھیں حکمت نمبر فورٹین ارے زمین ختم نہیں ہوگی اللہ کی رحمت محدود نہیں ہے بے شک جو قریبی رشتدار ہیں ان کی بہت سی ڈیوٹیز تھی اگر وہ اپنی ڈیوٹیز انجام نہیں دے رہے اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دے رہے تو پروردگار علم کہہ رہا کہ میں ہوں میں ہوں آسمان کے دروازے بھی کھلے میں زمین کے بھی اللہ کی زمین اتنی وسیع ہے کہ خدا دور دور سے کسی کو بھیجے گا سارے راستے کھلے میں جیسے میرے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 سلم آپ مکہ میں وطن میں جب آپ کو سب نے دھتکار دیا اکیلا آپ تائف گئے تائف نزدیک تھا انہوں نے بھی آپ ساتھ نہیں دیا تو پروردگار عالم نے مدینہ بلکل ہی ایک غیر قبیلہ اوسو خزرج والے انصار والے جو بلکل ہی غیر تھے دور تھے ان کو بھیجا ان کے دلوں میں پروردگار عالم نے محبت ڈال دی اور میرے نبی کیا بہترین بہترین انداز سے انہوں نے دفاع کیا اور خیال رکھا اور امام صادق علیہ السلام کی حدیث مجھے بہت محبوب ہے بہت زیادہ اور بہت مزیق کی اس میں بہت لوجک ہے جس سے زیادہ امید ہے اس سے زیادہ اس چیز سے امید رکھو جس سے آپ کو زیادہ امید نہیں ہے بس آپ سوچتے ہیں یہ کیا یہ تو کچھ نہیں کر سکتا اور یہ سب کچھ کرے گا یہ ہماری لوجک اللہ کہتا ہے جس کے بارے میں تم سمجھ یہ میرے لئے کچھ نہیں کر سکتا یہ میرے کام کی چیز نہیں ہے وہ ہی آپ کو سب سے زیادہ آپ کے کام آسکتی ہے گیا ہے کہ ہر اس شخص کو جو فتنی کا شکار ہو گیا اس کو سرزنش نہیں کیا جاتا اس کو برا بلا نہیں کہا جاتا اسے نصیحت نہیں کی جاتی کیونکہ یہ آپ کو یاد ہو کہ حکمت نمبر ون میں میرے مولا نے کہا تھا فتنہ فساد جو ٹرائلز آتے ہیں اس میں ہمیں بہت سمجھدار بہت بصیرت سے کام لینا چاہیے تو یہاں بتا رہے ہیں کہ بصیرت کی کمی کی وجہ سے کچھ لوگ فتنوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں انہیں برا بلا نہ کو ان کی سرزنش نہ کرو ان کی ملامت نہ کرو ایک میری یہ بتایا گیا کیونکہ کچھ لوگ ہوتے جو حق و باطل میں طاقت نہیں ہوتی فرقان کی حق کو باطل سے الگ کرنے کی اچھا اور کچھ دوسرا میلنگ یوں بھی لیا گیا ہے کہ کچھ لوگ قابل نہیں ہیں سرزنش کرنے کے نصیحت کرنے کے دیکھیں چار بہت ہی مشہور پرسنالیٹیز تھی جنہوں نے ایک عجیب سا ریاکشن کیا امام علیہ کے ساتھ امام علیہ نے جب دیکھا کہ بیعت کے بعد کچھ لوگ آپ کے خلاف جو ہے جا رہے ہیں آپ جنگ جمل کے لئے جہاد کے لئے نکلنے لگے تو چار لوگوں نے کہا اسامہ بن زید کافی مشہور ہے سعد بن ابی وقاس اور عبداللہ بن عمر اور محمد بن سلمہ ان جاروں نے کہا یا امیر المؤمنین ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لئے نہیں آرے کیونکہ سامنے مقابلے والے بھی مسلمان ہیں ہمیں نہیں پتہ کون حق پہ کون باطل پہ ہم کنفیوز ہیں یہاں پر مولا خاموش ہو گئے مولا نے کہا بس تمہارے دل میں ڈاوٹ ہے تم لوگ جاؤ الگ وہاں حق نہ اور آپ پھر بھی سوچیں کہ حق کس کے ساتھ ہے یہ کیسے بہانے ہیں یہ کتنی عجیب سی بات ہے اور دوسری بات یہ کہ جہاد پہ جانے کے لئے آپ کے پاس معرفت بصیرت ایک عشق ہونا چاہئے کسی کو مجبور کر کہ آپ جہاد کی طرف نہیں لے کے جا سکتے اس لئے جب مولا تشریف لائیں فاتحانہ طور پر جنگ جمل سے جیت کر آپ آئے تو آپ نے ان چاروں کو بھلایا اور لوگوں سے کہا دیکھو یہ چار افراد جو ہے وہ اپنی بے بصیرتی کی وجہ سے اور اپنے آپ کو جہالت میں انہوں نے ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے حق کی نسرت نہیں کی حق کی مدد نہیں ان کا کام ٹھیک نہیں ہے لیکن میں نے انہیں مجبور نہیں کیا اس طرح سے کرٹیسائز نہیں کیا کہ تمہیں آنا ہی ہوگا ہر صورت میں اور جس طرح جاہل دو طرح کے ہوتے ایک پیٹی فول ہوتا ہے قاسر ہوتا ہے اور ایک مقصر ہوتا ہے اس کے اپنی غلطی ہوتی اور ایک اپنی سادگی کی وجہ سے کبھی فس جاتا ہے تو ایسے لوگوں کیلئے کیا ہے لفظ عطاب نہیں ہے سرزنش نہیں ہے انشاءاللہ بہت مزے مزے لے کر اگر پروردگار عالم نے ہمیں زندگی دی تو ہم حکمت نمبر سکسٹین سیونٹین ایٹین اور یہ سفر جاری رکھیں تک حکمتوں کو ختم کریں اور پھر باقی پورا نحج البلاغ پڑھے بغیر ہم نے انشاءاللہ اس دنیا سے نہیں جانا اور آپ کا انتظار رہے گا سورہ کحف کی تفسیر کے لیے انشاءاللہ کہ آپ نوٹس کو بھی پڑھیں اور انجوائی کریں اور میری والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ